موی بھر میں غزب کی گرمی برقرار بالائی سیند اور جنوبی پنجاب سب سے زیادہ متاثر پارا آج بھی پچاس کے قریب رہنے کا امکان صورتحال پورا ہفتہ برقرار رہے گی گرمی کے ساتھ لوٹ شیڈنگ کا دوہرہ عذاب شہروں میں چیسے آٹھ گھنٹے دہات میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی غائب عوام کا برا حال کشکول توڑ دیا تجارتی اور معاشی تعاون چاہیے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرخ فیتہ برداش نہیں تمام اہداپ پورے کریں گے پاکستان کو بلندیوں پر لے کر جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی ایپ ایکس کمیٹی سے خطاب کہا متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کے لیے دس ارب ڈالر مختص کر دیئے سعودی عرب بھی بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے عسکری قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ایس آئی ایف سی پر اعتماد کے لیے تمام صوبوں سے اظہار تشکر آرمی چیف کا معاشی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات میں مکمل تعاون کا عیادہ آرمی چیف سے دو بار گفتگو ہوئی جو بات کرنی تھی اس کا محول نہیں ملا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی فاتہ اور پاتہ پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کہا اجلاس میں واضح کیا زم شدہ اجلاس پر ٹیکس قبول نہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کو ان کی درخواست پر ایس آئی ایف سی اجلاس میں بلائے گیا ملک اداروں کے تکراؤں کا متحمل نہیں ہو سکتا کراچی کے علاقے سرجانی گلشن نور میں لوٹ مار کی کوشش ناکام شہری کی فارنگ سے ٹکیٹ مارا گیا ایک ڈاکو فرار ہلاک ڈاکو کے قبضے سے اس لہا اور دیگر سوان برامت کراچی کے علاقے ایک ہوکراپار میں نوجوان کو چھوری کے وار سے قتل کر دیا چھناکت پچیس سالہ معیز کے نام سے ہوئی اہلک خانہ کے مطابق ملز نے عید قربا کے لیے جانور قرید کر بارے میں باندھا تھا اضافی رقم کے تنازے پر چھوری سے حملہ کر دیا جہلم میں زیر حراست سیریر کلر کے پانچ افراد کے قتل کا اطراف ملزم کے نشان دہی پر گھر سے ایک اور خاتون کی لاش برامن پولیس کے مطابق ملزم نے قتل سے پہلے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا تھا ملزم ماں بیٹھی کے قتل میں بھی ملووث ہے مزید تفتیش جاری گراچی کے علاقے لانڈھی میں خواتین کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والے میاں بی بی بلاخر پکڑے گئے چھتر پرس چار موبائل فون اور ایٹی ایم کارڈز برامن لوٹ مارکی سی سی ٹی وی پوٹیج سامنے آگئی ملزم شہریار کا چالی سے پچاس وارداتوں کا اطراف کہا کام نہ ملنے پر وارداتیں کرتا تھا اور وال کپ کے لیے پاکستان کی تیاریوں کا پول کھل گیا انگلینڈ نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں 23 رنز سے شکل دے دی محمد رزوان کھاتا کھولے بغیر پاویلین لوٹے سائم ایوب بھی کوئی تین نہ مار سکے بابا رازم نے 32 رنز بنایا شاہداب خان بھی فیل فخر زبان 45 سند بنا کر نمائے رہے 184 رنز کا حدف شاہینوں کے لیے پہاڑ بن گیا پوری ٹیم 160 پر ڈھیر 51 گندوں پر 84 رنز کی دھو ادھار ایننگز کھلنے والے جوز بٹلر من آف دی میچ قرار انگلیش ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری کپتان بابا رازم نے شکست کمل با بیٹرز پر ڈال دیا